السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرت الاولیاء کی کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب میں میں پیش نمبر 350 میں باپ 58 آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حیرت الشیخ محمد علی ترمیجی رحمت اللہ علیہ کے حالات و منعقب تعرف آپ بہت زاہد و متقی اور صاحب ریاضت و قرامت ہونے کے علاوہ عالم و طبیب حاضق بھی تھے اور آپ کا مسئلہ قطعا علم کے مطابق تھا نہ صرف یہ بلکہ آپ کو علم و حکمت پر ایسا عبور حاصل تھا کہ لوگوں نے آپ کو حقیم الاولیاء کے خطاب سے نوازا اور اکثر یحییٰ بن معاند سے آپ کا بحث و مباحثہ رہا کرتا تھا چنانچہ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حیرت یحییٰ سے ایسی بحث کی کہ وہ بھی حیرہ زدہ رہ گئے حتیٰ کہ اس دور میں آپ سے مناظرے میں کوئی سبقت نہ لی جا سبتا تھا حالات کم سینی ہی میں آپ نے دو طلبہ کو غیر ملک میں حصول تعلیم کے لیے آمادہ کیا لیکن والدہ کے قبر سننی کی وجہ سے ارادہ فسک کرنا پڑا اور جن طلبہ کو آپ نے آمادہ کیا تھا وہ بغرز تعلیم رمانہ ہو گئے مگر آپ اس درزہ غمگین ہوئے کہ قبرستان میں جا کر مہج اس خیال سگیریہ وزاری کرتے تھے کہ جب میرے دونوں ساتھی حصول علم کے بعد واپس آئیں کہ تو مجھے ان کے سامنے ندامت ہوا کرے گی لیکن ایک دن حضرت خضر نے آ کر فرمائے کہ روزانہ اس جگہ آ کر مجھ سے تعلیم حاصل کر لیا کرو پھر انشاءاللہ کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہو گے اس کے بعد آپ نے مسرسر تین سال تک تعلیم حاصل کر کے بہت بلد مقام حاصل کیا اور جس وقت آپ کو معلوم ہوا کہ میرے استاد حضرت خضر ہے تو آپ کو مکمل یقین ہو گیا کہ ایسا صاحب مرتبت استاد مجھے صرف والدہ کے خدمت کی وجہ سے ملا ہے حضرت ابو بکر وراک سے روایت ہے کہ حضرت خضر ہر ہفتہ بگر سے ملاقات آپ کے پاس تشریف لائے کرتے تھے اور آپ ان سے علمی بحثیں کیا کرتے تھے ایک مرتبہ مجھے بھی آپ نے ہمراہ جنگل میں لے گئے وہاں میں نے دیکھا کہ درخت کے سائے میں سونی کا تختہ بچھا ہوا ہے اور ایک نورانی شکل کے بزرگ اس پر جلوہ فروش ہے لیکن جب ان بزرگوں نے آپ کو دیکھا تو خود تعظیمان تخت سے نیچے اتر آئے اور آپ کو اس پر بٹھا دیا پھر یہ کے بعد دیگرے چالیس بزرگوں کا استعمق ہو گیا جس کے بعد آسمان سے خانہ ناجی لوا اور سب نے مل کر کھا لیا اس کے بعد نہ جانے آپ نے ان بزرگوں سے کیا سوال کیا اور انہوں نے کیا جواب دیا جو میری سمجھ سے قتل نہ آ سکا پھر وہاں سے روانگی کے بعد پلک چھپکتے ہی ہم لوگ ترمیچ پہنچ گئے اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں سعادت نصیب ہو گئی اور جب میں نے پوچھا کہ وہ کون سا مقام تھا اور کون لوگ تھی تو فرمایا کہ وہ مقام تیہ بنی اسرائیل تھا اور وہ بزرگ قدب مدار تھے پھر میں نے سوال کیا کہ آپ اتنے دور جا کر اس قدر عزلت کے ساتھ ترمیچی کیسے پہنچ گئے تو فرمایا یہ ایک راج ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں عرصہ دراج تک کس کوشش میں رہا کس نفس بھی میرے ہمراہ مشغولے عبادت رہا کریں لیکن جب میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو آج جاکہ دریائے زیہون میں چھلاگ لگا دی لیکن ایک موج نے پھر مجھے ساحل پر فیک دیا اس وقت میں نے دل میں کہا کہ کتنی پاکیجہ ہے ذات وہ جس نے میرے نفس کو فردوس و جہنم کسی کے لائق بھی نہ چھوڑا لیکن اس مایوس ایک سلہ میں خدا نے نفس کو عبادت کی جانب راجب کر دیا حیرت ابو بکر سے روایت ہے کہ آپ نے اپنی ایک تصنیف کے چند جز دے کر حکم دیا کہ ان کو دریائے زیہون میں ڈال دو لیکن جب میری نظر ان عوراق پر پڑی تو ان میں مکمل حقائق کا اقتباس درست تھا چنانچہ میں نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا اور آپ سے شبیہ بہانہ کیا کہ میں دریائے میں ڈال آیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا مکان دریائے تو نہیں ہے جاؤ ان کو دریائے میں ڈال دو چنانچہ اسی وقت میں نے دریائے میں فیکا تو ایک صندوق جس کا ٹھکنا کھلا ہوا تھا نمودار ہوا اور جب تمام عوراق اس میں داخل ہو گئے تو ٹھکنا خود پر خود بند ہوا اور صندوق آئف ہو گیا اور جب یہ واقعہ میں نے آپ سے بیان کیا تو فرمایا کہ میری تشنیف حیط خزر نے طلب کی تھی اور وہ صندوق ایک مشلی لے کر آئی تھی جو پھر ان تک پہنچا دے گی پھر ایک مرتبہ آپ نے اپنی تمام تشانیر دریائے میں ڈال دی لیکن حیط خزر پھر ان کو آپ کے پاس واپس لے کر آئیں اور فرمایا کہ آپ اپنی تشنیف ہی میں مشغول لہا کریں یہ بات بھی مشہور ہے کہ آپ نے پوری عمر میں ایک ہزار مرتبہ باری طالع کا دیدار خواب میں کیا ایک بزرگ ہمیشہ آپ کو برا بھلا کہتے رہتے تھے چنانچہ جب آپ حد سے واپس ہوئے تو آپ کی چھوکڑی میں کتیاں نے بچے دے رکھے تھے اور آپ ستر مرتبہ مہج اس خیال سے اس کے سر پر کھڑے ہوتے رہے کہ شاید دھتکارے بغیر چلی جائے تاکہ میری ذات سے عذیت نہ پہنچے چنانچہ اسی شب برا بھلا کہنے والے بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو کتے کو بھی عذیت نہ پہنچانا چاہتا ہو اس کو برا بھلا کہتا ہے اور اگر تجھے سعادت عبضی حاصل کرنی ہے تو اس کی خدمت کا چنانچہ وہ بزرگ بیدار ہو کر زہازی میں خدمت ہوئے اور تائیب ہو کر تاہیات آپ کی خدمت میں پڑے رہے جس پر آپ غزرناک ہوتے تھے اس کو ساتھ نیاز شفقت سے پیش آتے اور اسی وجہ سے آپ کی غصے کا اندازہ ہو جاتا تھا آپ اپنی منعزات میں کہا کرتے ہیں اے اللہ میں نے اپنے کسی فیل سے تجھ کو غم پہنچایا جس کی وجہ سے تو نے مجھے غصہ پر احمادہ کر دیا لہٰذا اے اللہ مسئی اس مسئیبت کو دور فرما دے اور جس کو میری بات ناغبار گجری ہو اس سے اس سے دور کر دے اس منعزات سے لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کس بات پر نراج ہوئے ہیں عرصہ دراج تک آپ حجدہ خیز سے نیاز حاصل کرنے کی مطمئنی رہے لیکن شف نیاز حاصل نہ ہو سکا آخر کار ایک دن نہ جانے کس بات پر آپ کی کنیز نے پانی سے لبریز تشت آپ کے اوپر ڈال دیا لیکن آپ کو قطعاً گصہ نہیں آیا اسی وقت حجدہ خیز تشریف لائے فرمایا کہ تیرے رضبط و تحمل کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے مجھے تیرے پاس بھیجا تاکہ تیرے مدر تمنا کا تقمیلہ ہو جائے آپ اہد شباب پہ بہت ہی حسین و زمیل تھے جس کی وجہ سے ایک عورت آپ پراشک ہو گئی لیکن آپ نے جب اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہوا لباس و زیور سے آ راستہ ہو کر اس باغ میں جہاں پہنچی جہاں آپ بلکل تنہا تھے لیکن آپ اس کو دیکھ کر ایسا بھاگے کہ پیچھا کرنے کے باوجود وہ آپ کو نہ پکڑ سکی اور جب چالیس سال بعد بڑھاپے میں آپ کو واقعہ یار آیا تو دل میں سوچا ہی کاش میں اس وقت کیا رہے اور تیسری شخص خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رنجیدہ نہ ہو کیونکہ اس میں تمہارا قصور نہیں بلکہ میرے ویسال کا جمانہ جس قدر بائید ہوتا جا رہا ہے اسی قدر اس کا اثر پڑا رہا ہے کسی بجرگ نے ایک شخص کو بتایا کہ حیرت محمد علی حقیم اپنے اہل خانہ کے سامنے بھی ناک صاف نہیں کرتے یا سن کر اسے حیرت ہوئی اور وقت تحقیق واقعہ کے نیت سے آپ کی خدمت میں جا پہنچا لیکن آپ نے اس کو دیکھتا ہی ناک صاف کی اور فرمایا کہ جو کچھ تو نے سنا تھا وہ صحیح ہے اور جو کچھ دیکھ رہا ہے اور جاہی رہے کیونکہ اثرار شاہی افشا کر دینے والا مقرب بارگاہ نہیں رہتا آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں ایسا شدید بیمار ہوا کہ میرے اوراد وظائف میں کمی آگئی اور مجھے یہ تصور بند گیا کہ اگر میں مریض نہ ہوتا تو یقینا میری عبادت میں مزید اضافہ ہو جاتا اس سے وقت غیب سنیتا آئی کہ تُو ہمارے مسالے پر معترج ہوتا ہے جبکہ تیرا کام سہو اور ہمارا کام بزاستی ہے یہ سن کر میں بہت نادی ہوا اور صحتیابی کے بعد عبادت میں اضافہ کر لیا پھر فرمایا کہ صدیقی دل سے عبادت کرنے والا ایسے مرتبہ اللہ پر فائد ہوتا ہے کہ لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور وہ نفس پر قابل پا کر رموز خداوندی بیان کرنے لگتا ہے فرمایا کہ نفس ابلیس کے ذائق قیام ہے اس لئے نفس سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے پھر اس سلسلہ میں آپ نئے واقعہ بیان فرمایا کہ جس وقت حیرت آدم اور ہوا قبولیت توبہ کے بعد ایک ساتھ رہنے لگے تو ابلیس نے اپنے بیٹے خناس کو حیرت ہوا کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ میں کس دیر بعد آ کر اس کو واپس دے جاؤں گا اسی دوران حیرت آدم میں تشریف لے آئے اور خناس کو دیکھتے ہی گردن مار دی اور اس کو جسمانی ٹکنے مختلف ترختوں پر لٹکا کر حیرت ہوا پر بہت نراز ہوئے کہ تم نے اس کو یہاں کیوں آنے دیا کیا تمہیں معلوم نہیں کیا تمہارا دشمن ابلیس ہے اور جب حیرت آدم وہاں سے چلے گئے تو ابلیس نے آ کر حیرت ہوا سے خناس کو طلب کیا اور جب آپ نے پورا واقعہ اس کے سامنے بیان کیا تو اس نے خناس کو آواز دیا اور اس کے جسم کے تمام پکرے یقزہ مستمع ہو کر اسی شکل میں بھی موجود ہوئے دوبارہ پھر اسرار کا کہ ابلیس اس کو آپ کے سپورٹ کر کے چلا گیا اور جب حیرت آدم نے واپس آ کر پھر خناس کو موجود پایا تو حیرت ہوا پر بہت بگڑی اور خناس کو قتل کر کے زلا دیا اور نصف راکھ ہوا میں اڑا کر نصف پانی میں بہا دی پھر جب آپ چلے گئے تو ابلیس نے آ کر پھر ہوا سے خناس کو طلب کیا اور جب آپ نے پورا واقعہ سنا دیا تو اس نے خناس کو پھر آواز دیا اور وہاں اپنے اصلی روح میں آ موجود ہوا تیسری مرتبہ پھر اسرار کر کے ابلیس نے خناس کو آپ کی سپورٹ کر دیا لیکن اب کے مرتبہ حیرت آدم نے اس کو جبہ کر کے گوست پکایا اور آدھا خود کھایا اور آدھا حیرت ہوا کو کھلا دیا لیکن یہاں واقعہ معلوم کر کے ابلیس نے اظہار مسرد کے ساتھ کہا کہ میری بھی اسکیم یہی تھی کہ کسی طرح خناس کا گوست شینہ انسانی میں نفوس کا زیادہ اس لئے باری طالع فرماتا ہے کہ الخناس اللذی یو وسوسو فی صدور الناس یعنی و خناس انسانی سینوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے ارشادات آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک بندے میں نفس کی یہ کرنا رمک بھی باقی ہے اس کو آزادی میں اثر نہیں آسکتی فرمایا کہ خدا طالع جس کو اپنی ذانی مدعو کرتا ہے اسی کو مراتی بھی آتا ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن میں ہے جس کو اللہ چاہتا ہے اپنا برگوزیدہ بنا کر ہدایت عطا کرتا ہے پھر فرمایا کہ برگوزیدہ لوگوہ ہے جو جذبہ حق میں فنا ہو جائے اور اہر ہدایت وہ ہے جو طائب ہو کر خدا کا راستہ تلاش کرے فرمایا کہ مججب کی بھی کئی مداریز ہیں پہلے درجہ میں تہائی نبوت حاصل ہوتی ہے دوسرے میں نصف اور تسرے میں نصف سے کچھ زیادہ اور جب مداریز نبوت کر کے تمام مججبین پہ سبقت لے جاتا ہے تو خاتم الاولیاء ہو جاتا ہے حیط مسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ اعتراج کرے کہ ولی کو درجہ نبوت کیسے حاصل ہو سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے میانہ روی اور رویا السادقہ نبوت کے چوبیس حصوں میں سے ایک ہے اور ززب بھی ززب پیغمبری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص رزقی حلال استعمال کرتا ہے اس کو مداریز نبوت میں سے ایک درجہ عطا کیا جاتا ہے اور یہ دونوں اوصاب مچب میں بدرجہ عطم موجود ہوتے ہیں فرمایا کہ اولیاء فاقہ کششیں نہیں ڈڑتے بلکہ خطرات سے خوف جدا رہتے ہیں فرمایا کہ جن لوگوں میں کلام اللہ سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو وہ دانشمند نہیں ہوتے فرمایا کہ قیامت میں اککل لئی بات کا مواقضہ ہونے کا نام تقوی فرمایا کہ شزاعت نام ہے محشن میں خدا کے سوا کسی سے وابستہ نہ ہونے کا اور صاحب عزت وہی ہے جس کو گناہ ہو نزلیل نہ کیا ہو اور آزاد وہ ہے جس کو حسر نہ ہو اور امیر وہ ہے جس پر ابلیس قابض نہ ہو سکی اور دانشمند وہ ہے جو صرف خدا کے لئے نقش کا مخالف ہو فرمایا کہ خدا سے خائف رہنے والا اسی کی طرف نوزو ہوتا ہے حالانکہ جس شہر سے خواب پیدا اس سے دور رہا جاتا ہے فرمایا کہ حصول دین کرنے والے کے کام بغیر کوشش کے انجام پا جاتے ہیں فرمایا کہ زاہدین و علماء کا منکر قطن کافر ہیں فرمایا کہ نواقف بندگی ربوبیت سے بھی نواقف ہی رہتا ہے فرمایا کہ نفس شناسی ہی خدا شناسی کا ذریعہ ہے فرمایا کہ سو بھیڑییں بکریوں کے گلے کو اتنا پرشان نہیں کرسے جتنا ایک شیطان پورے زماعتوں کو تباہ کر دیتا ہے اور سو شیاطیر سے زائد مقار نفس ہے فرمایا کہ چونکہ جامل رسک خدا تعالی ہے اس لئے اسی پر توقل ضروری ہے فرمایا کہ نہ خدا کے سوا کسی دوسرے کا شکر کرو نہ کسی کے سامنے آجز بنو فرمایا کہ یہ تصور کی قلب لا متاناہی ہے غلط ہے بلکہ راہ لا متاناہی شائع ہے کیونکہ قلبی تقاضی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے مگر راہ کی کوئی انتہا نہیں ہوتی فرمایا کہ مجھول رقم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اسم آزم کسی بھی میں جلوہ فغن نہیں ہوا